ہمارے منڈی پالدی میں سکشیت کو ووٹ دیتے ہیں کوئی پارٹی عظم نہیں ہے ہاں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے میرے سامنے کوئی مہنگائی نہیں ہے آٹا چھاٹ ہے چنی شاٹ ہے سبزییں اتنی مہنگی ہیں یہ اپوزیشن تو اپنے لالچ میں ایک اٹھیک ہوئی ہے نا انہوں نے تو عمران خان کے لاب آپ کو لگتا ہے کوئی ٹھیک کر سکتا ہے یا ٹھیک کر سکتا ہے دیکھو اس ہے آپ اس میں جگڑے ہیں آپ اس میں ابھی کیا پتا کون ٹھیک کرے گا کون ہی ٹھیک کرے گا آپ نے ووٹ کس کو دیا میرا ووٹ کی بات نہیں ہے میں سکشیت کو ووٹ دینے والا دی ہوں نہیں آپ پیٹر رہیں گے جناب لیے دیکھیں زیالہ کے بعد نہ ہمیں تکلیفی میں کیوں ووٹ دیا تھا اپنے پیٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اسی لئے دیا تھا عمران خان سے تبدیلی کی امیدیں تھی کہ کچھ اچھا کریں گے نہیں عمران خان نے جو وعدے کیے تھے غریب عام کے لیے وہ لیکن ابھی تک وہ نہیں جو انگلیش مورد ہے اردو میڈیم ہے اس میں پڑھائیں جس کی فیس نہیں ہے لوگا لیتے تھے آپ وہ دو کلو پہ آگئے ہیں جو دال کلو لیتے تھے آپ آدھ پاہ پاہ دال پہ آگئے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا میں نے عمران خان کو دیا تھا ووٹ تین جیس ہی کہ کوئی تبدیلی آئے دی ٹھیک ہو گئے تبدیلی کی انہیوں کہ ساڑھے باپ بینے گھڑوں پہ نہیں کر دی یقین کریں کہ اس وقت روٹی کھانا اور بچوں کو پیٹ پالنا آپ نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے جی بلکل دیا میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں اور ان کے ساتھ ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو اپنے منگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دیا اور گریب عوام پیس کے رہ گئی ہے میں آٹھ سو کماتا ہوں اس کے اندر میں آپ اس کے دو کلو سیو لے کر جاؤں گا یا دو کلو میں مچھی لے کر جاؤں گا نہ لے کر جائیں جو پہ پانچ کلو میں مجبور ہیں لوگ جی آپ ہے مجودہ حکومت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں مہنگائی 30% لوگ ہیں جو ان کے لیے 70% جو ہیں ان کے لیے مہنگائی نہیں ہیں کیونکہ پیسہ اتنا وافر مقدار میں ہیں عوام کے پاس جو اچھے ہیں 70% 30% ہے وہ لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی ہیں باقی کسی کے لیے مہنگائی نہیں ہیں سیو جو تھا آج سے دس سال پہلے بھی سو اور ایک سو دیس بکتا تھا ٹھیک ہے جپانی تھا وہ بھی سترس سی اور سو دیس بکتا تھا آج بھی وہی گیٹ ہیں صرف چینی اور آٹا ہے وہ بھی وقتی ہے نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی میرے سام سے کوئی مہنگائی نہیں ہے کیونکہ اتنا ہی آدمی کمارہ ہے اتنا ہی مہنگائی ہے اس وقت تھا دو سوڑ پہ کمارہ تھا آج ہزار رو پہ کمارہ ہے جو مہنگائی ہے وہ مزدور ہے صرف مزدور تب کے لیے اور جو کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی وہ آ کر نیچے تب کے لیے اس کو پھر پتا چلے گا مہنگائی ہے مہنگائی تو مزدور تب کے لیے کوئی نظر آنی ہے جو آٹھ سو رو پہ کمارہ کیا وہ اپنا گزر پہ آسانی سے کر رہے ہیں وہ اپنے جتنے چادر ہے اس کے حساب سے اپنا گزر پہ اثر کرے گا انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا یعنی کہ چادر دے کے پاؤں پھلائے ہوگا اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آٹھ سو کماتا ہوں اس کے اندر میں آپ اس کے دو سکلو سیو لے کر جاؤں گا یا دو کلو میں مچھی لے کر جاؤں گا نہ لے کر جائیں آپ انگلیس سکول میں بچے کو نہ پڑھائیں جو انگلیس موڈ دے اردو میڈیم ہے اس میں پڑھائیں جس کی فیس نہیں ہے جس میں پڑھائی بھی ہے ٹیچر کو ہم پہنتی ہزار تنخواہ دے رہے ہیں پرائیویٹ میں جاتے بچے پڑھاتے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا میرا ووٹ کی بات نہیں ہے میں سکسیت کو ووٹ دینے والا دی ہوں نہیں آپ پی ٹی آئی کو لائک کرتے ہیں میں صرف سکسیت کو ووٹ دی ہم نے سکسیت کو ووٹ دیا کیونکہ جو سکسیت ہمارا یہاں پہ چودری امتیاز تھا اس کا بھائی تا اجاز مسلم لگ ڈون میں تھا اس کو ووٹ دیئے تھا ٹھیک ہے پی ٹی آئی میں آیا ووٹ اس کو دیئے امیدہ ویدودین ہے ہماری یہاں کی وہ کاف لیگ میں تھی جب بھی ووٹ اس کو دیا ہے ہم مسلم لیگ میں تھی دو سال ہوئے اس کو ووٹ دیا ہے سکسیت کو ووٹ ہے ہمارے منڈی والدی میں سکسیت کو ووٹ دیتے ہیں کوئی پارٹی عظم نہیں یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ شخصیت کا ووٹ ہے سکسیت کا ووٹ ہے کوئی پارٹی عظم نہیں ہے اور یہ منگائی کا جو رویا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مکمل طور پر گلت کہہ رہے ہیں نہیں وہ کوئی مہنگائی نہیں ہے میرے سامنے کوئی مہنگائی نہیں ہے میں اگر آج سے پانچ سال پہرے سات سو آٹھ سو کماتا تھا آج میں پندرہ سو کماتا جاتا ہوں یعنی کہ عوام کو پھر آپ مہنگائی کہ بہلے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے مہنگائی صرف رو رہے ہیں صرف رو رہے ہیں کر وہ بھی نہیں ہے خرچ مہنگائی جو ہے نا وہ مزدور طب کہ اب میرے پاس مزدور میں سوبر لینٹر ڈلوا ہے ایک مزدور آیا اس کو آٹھ سو پہ تنگھت دیارت مل رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری تھوڑی دیارت بڑھاؤ میرا کام زیادہ ہے یہ ٹھیک ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا چاہے وہ سارا دن پھرے گا گھر جا کر کہے گا آج میری دیارتی نہیں لگی ہم آپ مستی کرتے ہیں دیارت بنتی ہے خون کہتا ہے نہیں بنتی یعنی کہ عوام کو خود منگائی فیل ہو رہی ہے لوگ اپنے چادر دے کے پاؤں نہیں پھلاتے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مگایے ہیں اب وہ کہے گا آج سو پانے والا کوئی کہے گا میں نے ایسی چلا رہا ہے نہیں ووٹ کر سکتا ہے ایسی نہ کرے فریج کا پانی نہ پیئے ٹھنڈا پیلے تازہ پیلے نلکہ چلا کر کون کہتا ہے میں کہ یہ آج سو میں گزارہ نہیں ہوتا کون کہتا نہیں ہوتا ہے گزارہ جی ناظرین آپ نے اپنے بات سنی ہے کہ لوگ چادر دے کے پاؤں پھلائیں منگائی نہیں ہے اور پرائیوٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے بجائے سرکاری سکولوں میں بھیجیں فروٹ اگر کلو لے رہے ہیں تو آدھا کلو لیں جتنی ان کے پیسے ہیں اس صاحب سے اپنا وہ خرج کریں تو منگائی ان کو فیل نہیں ہوگی مہنگائی کے بارے میں یہی ہے پیٹی آئی کو ہم نے ووڈ دیا ہے عمران خان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی تو لہٰذا وہ پورے نہیں اترے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہیں آٹا شاٹ ہے چنی شاٹ ہے سبزییں اتنی مہنگی ہیں ٹماتر نہیں مل رہے ان کا ریٹ آسمانوں کو چھو رہا ہے تو لہٰذا ہم وزیراعظم صاحب سے وزیراعلا سے اپیل کرتے ہیں کہ جو مہنگائی میں ہمیں ریلیف دے عوام کو اور سہولتیں دے تاکہ غریب لوگوں کے گھر کا چولا وغیرہ جل سکے اس سے لوگ بہت پریشان ہیں معاشی حالات بہت خراب ہوئے ہیں ملک کے آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کیوں ووٹ دیا تھا اسی لئے دیا تھا عمراند خان سے تبدیلی کی امیدیں تھی کہ کچھ اچھا کریں گے نیو ہیں لیکن انہیں بھی وہی پرانی باتیں وہی لڑائی وہی جھگڑے وہی باتیں پرانی تو ابھی آپ جو اس وقت پوزیشن جو اپنا مہنگائی کو لے کے اور باقی جو عوام کو مسائل در پیش ہیں ان کو لے کے اپنا جل سے جلوس کر رہے ہیں تو ان کے والے سے آپ کیا ان سے امیدیں ہیں آپ کو کہ وہ اگر دوبارہ ان کو حکومت ملتی ہے نواز شریف کو تو وہ آپ کے مسائل لال کر سکتے ہیں یا مہنگائی پر قابو کر سکتے ہیں یہ اپوزیشن تو اپنے لالج میں کٹھی ہوئی ہے انہوں نے تو کیا ہمارے مہنگائی کے لئے تو یہ کچھ نہیں کر رہے مہنگائی کے لئے یہ آپس میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اقتدار کی عوام غریب پیس رہی ہے مہنگائی میں بہت زیادہ کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سب کو اپنی لگی ہوئی ہے غریب یہاں بہت برا حال ہوا ہے غریب کا تو لہٰذا مہنگائی کے بارے میں سوچنا چاہیے امران خان کو چاہیے کہ صرف عوام کا سوچیں ریلیف عوام کو دے غریب لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہے غریب در بدر ہوا ہے کسی کو انڈے نہیں میرے کوئی ٹوماٹر کے لئے لائن میں لگا ہے کوئی کوئی یوٹیلیٹی سٹور پر چینی وغیرہ نہیں میری ہر طرح پریشان ہے بسم اللہ الرحیم جی یہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہوگی ہے امران خان نے جو وعدے کیے تھے غریب عوام کے لئے وہ لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوئے کیونکہ جو اس سے پہلے قومت تھی اس میں گھی ڈیٹھ سو روپے کلو تھا اور چینی پچاس روپے اب دیکھ لیں چینی ایک سو دس روپے چلی گیا اور گھی ڈائیسر میں چلے گیا اور غریب وام جو آگے تھیلوں میں تھیلہ آٹا بیس کلو کے لیکن جاتی تھے اب بچائری کلو کلو آٹا پہ آگیا ہے روز گیا تو یہ رو روتے ہیں بچائرے آ کر دکانوں پہ آ کر ایک تو اس ملک میں بیرزگاری ہے دوسرا کرونہ کے بھی بڑے مسائل ہیں اور بھی کافی نگائی ہو گیا ہے میرے خیال میں غریب چورہ نب بچارہ پس گیا ہے بے شک آپ کی تکان پہ جو اپنا ہر قسم کا آپ کی تکان پہ گاک آتا ہے ٹھیک ہے غریب بھی آتے ہیں اور بٹھے بھی جو کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں ملیودہ کومت کے بارے میں جی وہ بیل کو نیگیٹیو رکھتے ہیں جی کیونکہ وہ دس روپے کی ایک چائے کی پتی لیتے ہیں یہ والی اور وہ پانچ سات بندے اسی میں بیل کے کام آپ پیپی نہیں لگ پڑے ہیں بیو تو چینی جہاں پہلے جو پانچ کلو کلو لیتے تھے آپ وہ بیس روپے کی دس روپے کی شریل لیتے ہیں اور ایک ڈبے دوسر میں بیس روپے کی دوسر میں وہ اس طرح کا جو آٹا وہ دس کلو کا لیتے تھے وہ دو کلو پہ آگئے ہیں جو دال کلو لیتے تھے وہ آدھ پاو پاو پہ دال پہ آگئے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا میں نے امران خان کو دیا تھا تو آپ آخری چھوٹا سا پیغام امران خان کو آپ کیا دینا چاہیں گے وہ کیا کریں ایسا کہ جو غریب کو رلیف مل سکیں جی ہم امران خان کے ان کا جو نا لگتا ہے وہ اچھے انسان ہے لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں وہ ان کو اپجاب تھا وہ ان کو میجمن نہیں آرہا جا کوئی کسی سلسلہ ان کو وام کو نظر نہیں آرہی جا پتہ نہیں کوئی ارزگیت کو کوئی مسئلہ ہے ان کو جی ناظرین کو لگتا ہے کہ امران خان اچھے انسان ہے ان کی نیت بھی اچھی ہے لیکن جناب نے دیکھیں زیالہ کے بعد ہمیں تکلیفی میں رہی زیالہ اب ہر چیز مہنگی اروز کے پر ہے میری امران خان سے ہمارا ہی پرائیم منیسٹر سے آج جانہ ریکویسٹ ہے کہ جناب ریٹ گرائے جائیں یقین کریں کہ اس وقت روٹی کھانا اور بچوں کو پیٹ پالنا آپ نے ووٹ امران خانو دیا جی بلکل دیا میں قسم دینے کے لئے تیار ہوں اور ان کے ساتھ یہ گرونڈ کے اندر آئے تھے سینوے گرونڈ کے اندر یقین کرو گے ہم نے بلکل ساتھ فاضلہ تھوڑا سار رہتا یعنی کبھی آپ خوش نہیں ہیں ووٹ دینے کے بعد آپ محیوس ہوئے ہیں یقین کریں کہ تکلیف ہو رہی ہے ہر موڑ پہ تکلیف ہے ہر چیز مہنگی سو اور پیسے تو اوپر اوپر ہر چیز ہے سو سے تو نیچے کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں جی شکریہ امران خان صاحب نے ووڑ تین جیس کہ کوئی تبدیلی آویدی ٹھیک ہو گیا تب دلے کی انہیں کساڑے بابے نہیں گھروں بنے کر دے اقیقت کھا لے اتنی مہنگائی ہوئی ہے ٹھیک ہو کارو بار لادنے ڈاؤن ہو گا جیڑا کساڑا ایک کام چھوٹا بنائی ایک پہلا پیار بید ہے ایک کیوں پیار بید ہو گیا جی اور پوٹ دے امران خان آپ نے ووٹ امران خان کو دیا امران خان کو دیا بائی ووٹ ہمارے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے کوئی بچے بچے کو بڑا بولتا ہے آپ نے مہنگائی کرتے کیا کریں بھائی آپ کیا کاروبار آپ کیا کاروبار ہمارا یہ سامنے کاروبار ہے دائی بھلے فروڈ چڑھا بہیتے ہیں گریب لوگ ہیں ہم یار وہ ہمارا اپچاس کا تو وہ بھی ہم نے ایک سو ستر کا کیا چینی میں ملتی تھی تین زار پانس ہو گئی اب یہ کفتے کے اندر وہ کتنے کی ہو گئے چارزار گئے تو یہی بات آپ نے بورٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے کہ ہم نے بڑی یعنی کہ خوش نصیبی سے خوش ہو کے بورٹ دیا تھا لیکن وہ ہماری امیدوں پر پورے نہیں اترے منگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دیا اور گریب عوام پیش کے رہ گئی ہے کوئی سانے وراج نہیں کوئی نکار یعنی کہ داد فریاد سننے والا نہیں ہے منگائی سے دنیا ولگ رہی ہے تو برائے میربانی کوئی اس پر ریلیف دیا جائے گریب عوام کے بارے میں کوئی سوچا جائے اپنی لڑائییں بند کریں عوام کا سوچے کیا پچھلی قومت میں منگائی نہیں تھی منگائی تھی لیکن اتنی نہیں تھی جو تھی کم تھی لیکن وہ گزارے میں ہیں تھے اب تو یعنی کہ حد ہو گیا منگائی کی